اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر عمران یوسف مینٹل ہیل سائیکولوجز فاؤنڈر ٹرانسفرمیشن انٹرنیشن اوٹر گزر سے چمبرات کو آس ڈاکٹر عمران میں میں تھا آپ کے ساتھ اور میں نے کوشش کی کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات کے جوابات دے سکو لیکن اس محدود وقت کے اندر سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے بہت سارے سوالات کیا اور میں نے آپ سے جیسے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے جو باقی سوالات ہوں گے میں اس کو ریکارڈ کر کے اور آپ کو جو ہے وہ دوبارہ اپنے پیج کو پر اپلوڈ کر دوں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ میں ہر جو میرات کو یا جو بھی وقت آپ تجویز کریں اس میں ہفتے میں اٹلیس ایک بار آپ سے پرائے راست مقاتب ہوں اور آپ کے ذہنی معاشی معاشرتی جنسی تعلیمی سوالات کے جوابات دے سکوں تو جو سوالات رہ گئے تھے میں اب ان کے جوابات کو کوشش کرتا ہوں اور میں آپ کو جوابات پہنچاتا ہوں اور پہلا سوال ہے یہ ڈاکٹر صاحب میرے یارداشت کافی کمزور ہو چکی ہے اس کیلئے کیا اس نوان کا دیکھیں یارداشت کے اوپر ایک بڑی ہمارے اگر ایک نسکنسپشن یہ ہے کہ جس طرح ہم پہلے چیزیں یاد رکھتے تھے ہم یاد نہیں رکھ پاتے اس کا بہت سمپل ریزن یہ ہے کہ پہلے جو ہم اپنے ذہن کے اندر چیزیں رکھتے تھے اس کو ہاتھ سے ریپیٹ کرتے تھے وہ کہاں وہ ہم نے اپنے موبائل فون کو دے دیا ہے تو جب ہم اپنے موبائل فون کو کے اندر اپنے نمبر سیف کریں گے تو پھر میرا یہ برین کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نواز فون نمبر سیف ہے اور جب میری ضرورت ہوگی میں اس کو ایکسس کرلوں گا دوسری طرف یہ کہ جو اماؤنٹ آف انفرمیشن جو اماؤنٹ آف انفرمیشن اس وقت ہم پروسس کر رہے ہیں کنٹیویس لی ایکسٹرنیل انوارمنٹ سے ہمیں معلومات آ رہی ہیں چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا اور پروبیلی یہ فون تو ہمارے پیج بھر جائے گا اس پر نئی معلومات لکھنے کے لیے پرانے والے کو آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا یا وہ نیچے چلی جائے گی تو اس وقت تو موسٹلی جو یہ ہمارے پاس آتے ہیں پر جس پر یہ میموری کی بات کر رہے ہوتے تو اس میں اس طرح کی پروبلم جو ہے وہ ہم آئیڈنٹیفائے کرتے ہیں اور اگر یہ بچوں کی بات ہے تو پھر فر شور میں یہ کہوں گا کہ ان کی ایسیسمنٹ بتاتی ہے کہ ان کا پروسسسنگ سلو ہے یا ان کی ذہن اور جسم کے عمر میں فرق ہے تو وہ بھی ایک میموری کا ریزن بن سکتا ہے بہت ساری ایکسسائز ہیں اگر آپ میرے اسی چینل کے اوپر آپ سرچ کریں اور گوگل کے اوپر اگر آپ جو ہے وہ سرچ کریں یوٹیوب کو پر سرچ کریں فیس بک پہ تو میرے ہی چینل کے اوپر آپ کو میموری انہیسمنٹ کرنے کے بہت ساری ٹپس جو ہے وہ مل جائیں گے اس طرح کی ویڈیو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جی دوسرا سواب دیکھیں یہ انسان کی ضروریات میں بنیادی نیڈز میں یہ شامل ہے کہ اس کو سراہ جائے اس کی importance اس کی significance کو قبول کیا جائے اس کو پیار محبت تعریف دی جائے یہ بالکل صحیح ہے یہ ہماری ضرورت ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں تو یہ توقع ہم غلط نہیں رکھتے ہم صحیح رکھتے ہیں لیکن یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ یہ چیز ہم کسی سے زبردستی حاصل نہیں کر سکتے یہ ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ ہر حال میں ہم سے پیار کرو ہر حال میں ہمیں چاہو ہر حال میں ہماری اہمیت کو تسلیم کرو ہماری انفرادیت کو ہر حال میں تسلیم کرو یہ ہم دوسرے سے توقع رکھ سکتے ہیں لیکن ہم یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو فورس کر سکیں جس دن مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اس دن مجھے یہ سمجھ میں آئے گا کہ مجھے اپنی اپریسیشن اٹینشن اکنالجمنٹ خود سے چاہیے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے اندر جھاک کے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھوں اور اگر وہاں پہ مجھے اپنی اپریسیشن نظر آئے گی اور اس لیے نظر آئے گی کہ اگر میں نے اپنا ہر وہ کام جو اس کی رضا کے مطابق کیا ہے ہر وہ کام جو میں نے صحیح کیا ہے اس کے اندر مجھے اپریسیشن وہاں سے اپنے اس تعلق سے ملے گی پھر دنیا مجھے سرا ہے نہ سرا ہے دنیا مجھے چاہے یا نہ چاہے دنیا مجھے اہمیت دے یا نہ دے اگر میں اپنے رب کے آگے سرخروع ہوں تو پھر مجھے اس طرح کی تعریف کے پیچھے یا اہمیت کے پیچھے یا اپنی کانلیشیمنٹ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی جی بڑا پاکستان میں کیسے سٹریس کو ٹیکل کیا جاتا ہے جناب پوری دنیا کے اندر جس طرح سٹریس کو ٹیکل کیا جاتا ہے اسی طرح پاکستان میں بھی اسٹریس کو ٹیکل کیا جائے گا اسٹریس جو ہے وہ آہ مہتاج نہیں ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر مسائل زیادہ ہیں اور پوری باقی پوری دنیا کے اندر موجے ہی موجے ہیں ایسا نہیں ہے میری زندگی کا پیشتہ حصہ مغرب میں گزرا ہے چار برے آزم میں کڑھاتا ٹریننگ کراتا رہا ہوں اور اس وقت مشکل حالات ہیں میں اس کو آہ تسلیم کروں گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت معاشی مشکل حالات ہیں اور انفرسٹرکچر سے لے کے اور آہ دوسرے بھی آہ جو ہمارے ویک سسٹمز ہیں آہ اس کی وجہ سے ہمیں مشکل حالات ہیں لیکن جو اسٹریس کو آہ ہینڈل کرنے کے اسٹریس کو فیس کرنے کے سروائیف کرنے کے وہ ہی کام جو دنیا کر رہی ہے وہ حملی کرنے ہوں گے جی بیٹر بہت سے ایشو ہوتے ہیں انسان کے اندر بڑت فیر رہتا ہے اور انسان اس کو کیور نہیں کر پاتا اور بلکل صحیح ہے جناب ہمیں کچھ بھی کرنے کی اور ناکام ہونے کا ایک ڈر ہوتا ہے اور جب ہم وہ کام کر جاتے ہیں تو ہم اس ڈر کے اوپر قابو پا جاتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے شروع میں کوئی چیز مشکل لگتی ہے جو کام آپ آج بڑی آسانی سے کر رہی ہیں میں آپ کو پاس اتنی روانی سے بول رہا ہوں اور آدھے گھنٹے میں میں کوئی تیس چالیس سوالوں کی جواب دیئے سب لوگ جانتے ہیں کہ میں کبھی پڑھ کے بات نہیں کر سکتا میرے پاس اس طرح کہ کوئی نہیں ہوگا کہ میں کوئی نوٹس لکھوں گا اور پھر آپ کو جواب دوں گا ابھی بھی مجھے پتہ نہیں پتہ کہ سادھے گھنٹے کے اندر کتنے سوالوں کے جواب مجھ کو دینے ہیں اور لیکن یہ میں پیدا ہوتے ہوئے تو یہ صلاحیتیں لے کے نہیں آئے تھا وہی اے بی سی ڈی وہی ون ٹو تھری وہی علی پیپیس سے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا جیسے میں نے آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا اور آج مجھے یہ اتنا آسان لگتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی موضوع کے اوپر جہاں پر بھی مجھے بٹھاتے ہیں میں آپ کے سوالوں کی جواب پوری دنیا میں آپ کے اس معاشرے اور اس تناظر کے حساب سے جواب دیتا ہوں فیئر آف پبلک سپیکنگ بہت بڑا ہے لیکن جب آپ پبلک سپیکنگ کرنا شروع کر جاتے ہیں تو آپ اس فیئر سے نکل آتے ہیں تو ڈر کو جو قابول پانا ہے اس کو ڈر کو فیس کرنا ہے صلاحیتوں کو اپنے نکھارنا ہے اور کر گزرنا ہے اور کر گزر جانا ہے